نمک کے ساتھ یعنی بیس گرام نمک کے ساتھ آپ اپنے گاہ بھینس کو یہ ملا کر کھلا دیں آپ اپنے گاہ بھینس میں دودھ کی ماترہ ڈبل کر سکتے ہیں یعنی دودھ کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں بہت اس طرح کمنٹس کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارے گاہ بھینس میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پا رہی ہے میں نے میرے چینل پر بہت سی ویڈیو بنائی ہے ان میں سے لیکن بہت اس طرح کرتے ہیں کہ اس طرح ہم دیر ہیں لیکن دودھ کی ماترہ جتنا ہم لینا ساتھ ہیں اترین دودھ کی ماترہ ہمارے پسوں کو مل نہیں پا رہی ہے تو آپ اپنے پسوں کو نمک کے ساتھ کیا بلا کر کے دیاب اپنے پسوں کو کھلائیں گے تو آپ اپنے پسوں میں دودھ کی ماترہ آسانی سے دبل کر سکتے ہیں یعنی دودھ بڑھانے کا فارمولا جو آپ اپنے پسوں میں آسانی سے کر سکتے ہیں بینہ کسی سائی ڈپیکٹ یہ نقصان آپ کے پسوں میں کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا ویڈیو ضرور لمبی ہوگی لیکن سکیپ کر کے میں دیکھنا پورا دیکھنا چینل پر نئے جڑے ہیں سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور جو ویڈیو میں جتنی ہے میں آپ کے لئے اچھی ویڈیو بناتا ہوں وہ آپ ساتھ میں لائک ضرور کریں آپ کے لائک سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہوں اچھی ویڈیو لے کر کے آتا ہوں اور شیئر بھی ضرور کریں دیکھو یہ دی نمک سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی نمک میں ہوتا کیا ہے بہت اس طرح کے جو پسو پالک ہیں وہ اپنے پسو کو نمک نہیں دیتے ہیں یہ دی نمک نہیں دیں گے تو ان پسو میں بہت زیادہ دکھتیں پیدا ہو سکتی ہیں نمک نہیں دینے سے پسو میں کئی طرح کی میٹابولک ڈیجیز کئی طرح کے روگ اور ساتھ میں پسو میں دودھ کی ماتا تو بڑی نہیں پائے گی آپ اپنے پسو کو کچھ بھی کھلائیں ایسا کیا ہوتا ہے نمک میں کہ ہم ہمارے پسو کو نمک دیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ملے گا دیکھو نمک کے اندر ویسے نمک کا chemical name sodium chloride لیکن اس کے اندر ہوتا کیا ہے اس میں دیکھو کوپر ہوتا ہے نمک کے اندر آئرن ہوتا ہے مینگنیز ہوتا ہے مینگنیسیم ہوتا ہے سیلینیم ہوتا ہے اس طرح کے elements نمک کے اندر پائے جاتے ہیں جو کی پسو کے لیے ایک وردان ثابت ہوتا ہے جیسے سیلینیم ہے ادر جو اس کے اندر ہے مینگنیز مینگنیسیم کو پر جو کی پسو کو پاچن تو صحیح رکھتے ہی رکھتے ہیں یعنی ان ڈائیجیشن جی سمجھت پسو کو کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کے پسو کا پاچن صحیح رہے گا پسو کا پاچن صحیح رہے گا ریدی آپ کا پسو صحیح سمیے پر کھائے گا پیے گا اس سے اچھی لار بنے گی پسو میں اور پسو کیا کرے گا کہ ڈائیجیشن اچھا ہوگا اور ساتھ میں اس میں دودھ کی ماترہ بڑھے گی بڑھے گی زیادہ تر جو پسو ہوتے ہیں ان میں دودھ کی ماترہ جب تک ایدی پسو کا ڈائیجیشن صحیح نہیں رہتا ہے یا صحیح پاچن نہیں رہتا ہے تب تک ان پسو میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پاتی ہے تو آپ اپنے پسو کو نمک دینا بہت زیادہ ضروری ہے وے بھی بیس گرام یعنی بیس گرام پرڈے کے حساب سے کون سا نمک جو ہم گھر میں یوز میں لیتے ہیں وے نمک آپ اپنے پسو کو دینا ہے جو آئیجی نیوکت نمک آتا ہے آپ ایک چمچ آپ اس پسو کو جو بھی بانٹ یا دانہ میسن دے رہے ہیں اس میں ملا کر کے دینا ہے ساتھ میں ایدی آپ اپنے پسو کو ڈی ورمنگ ضرور کرانی ہے جو میں نے بتایا کہ دو سے تین مہینے میں ایک بر پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوہ آپ اپنے پسو کو ضرور دینی ہے ایدی آپ اپنے پسو میں دودھ کی ماترہ بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اب ہم نمک کے ساتھ کیا ملا کر کے دیں جس سے کی دودھ کی ماترہ بڑھے تو جو بھی ایدی آپ کے ایدیا میں جس طرح کا آپ پھٹ سپلیمنٹ بنا کر کے اپنے پسو کو دیتے ہیں یا جس طرح کا اناج ایدی آپ اپنے پسو کے لیے بنا کر کے دیتے ہیں چاہے اس میں مکہ ہو یا ادھر جو کھلیاں ہوں چینے کی دال ہو ادھر جو مکس کر کے ایدی آپ دے رہے ہیں تو وہ آپ کو دیں لیکن اس کے اندر آپ کو ایک تو گیوں کا دلیا آپ کو ایڈ کرنا ہے وہ ایک گوڑ آپ کو ضرور ایڈ کرنا ہے وہ ایدی آپ اپنے پسو کو دیں گے ویسے گیوں کا دلیا اور گوڑ ایدی آپ اپنے پسو کو جس پرکار سے ایدی پریگنسی سٹیج میں ہو جاتا ہے تو بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ دیان رکنا چاہیے کی اس کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرنا چاہیے جو میں نے کئی ویڈیو میں بتایا ہے ایدی سائیڈ ایفیکٹ کر رہا ہے تو آپ کو بلکل نہ دیں ادھر جو آپ کھلی دے رہے ہیں کھلی کا ضرور پریوگ کریں آپ اپنے پسو کے لیے اچھی کھل دیں جس سے کی اور اچھا پھٹ سپلیمنٹ بنا کر کے رکھیں جس سے کی آپ اپنے پسو میں دودھ کی ماترہ بڑھا سکیں تو آپ نمک کے ساتھ آپ گیوں کا دلیا گوڑ آپ اپنے پسو کو جیسے ایدی پریگرنسی سٹیج میں چلا جاتا ہے تو گوڑ کی ماترہ آپ کو کم کر دینی ہے لیکن جو بھی ایدی آپ اناج یا دانا یا دی بھگو کر کے دیتے ہیں اس سمیں آپ اپنے پسو کو بھگو کر کے دے سکتے ہیں اس سمیں پسو میں گرم نہیں کرتا ایدی بیچ سے پچاس گرام کے بیچ میں ایدی گوڑ ایدی پسو کو دیتے ہیں کوئی نقصان نہیں کرتا لیکن وہ بھی کئی سمیں تک بھگو کر کے پانی میں دے جس ایک ہی پسو بیسے گوڑ کی تاثیر گرم ہوتی ہے ایدی آپ بھگو کر کے دے دیں گے تو اس کی تاثیر گرم نہیں رہے گی اب گوڑ میں بھی کئی طرح جو آئیرن ہے پسو کو نیگیٹیو انرجی میں جانے سے روکتا ہے تو آپ اپنے پسو کو گوڑ ہے گیوں کا دلیا ہے ساتھ میں پسو کے لیے اچھے ڈائیجیسن کے لیے کوئی اچھا پاوڈر جو پسو کا ڈائیجیسن بنا رہے ایدی پسو کا ڈائیجیسن صحیح رہے گا تب آپ اپنے پسو میں دودھ کی ماترہ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگی اور ساتھ میں آپ اپنے پسو کو اچھا انرجی بوست ضرور لکویڈ دیں جن پسو میں ایدی دودھ کی ماترہ ڈاؤن ہوگی ہے دودھ کی ماترہ ایدی آپ اچھی لینا چاہتے ہیں تو اس لئے آپ اپنے پسو کو جو بھی مکہ ہے ادر جو میں نے بتایا ہے تو دینا ہی دینا ہے ساتھ میں ایدی پسو میں بہت زیادہ دودھ کی ماترہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ ایک اچھے برانڈ کا جو انرجی بوست ایدی آپ اپنے پسو کے لیے لے کر کے آئیں وہ ایدی آپ اپنے پسو کو ضرور دیں ایدی آپ جو بھی ایدی پھٹ سپلیمنٹ دینے کوئی دکت نہیں ہے جو میں نے نمک بتایا ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ آپ اس میں ایک جو انرجی بوست جس پرکار سے مینکینڈ کی آتی ہے اینرڈائینا ایڈوانس دودھ بڑھانے کے طور پر اس کا بہت اچھا ریجلٹ ہے پسو میں بلڈ میں گلکوز کے لیول کو صحیح کرتی ہے ساتھ میں پسو کو انرجی بوست کرتی ہے پسو میں دودھ کی ماترہ اچانک کم ہوگی ہے اس کی دودھ کی ماترہ کو پیک پر لاتی ہے دودھ کی ماترہ کو بڑھانے کا بہت بڑا اس کا رول ہوتا ہے تو آپ اسے دو سو ایمیل پرڈے کے حساب سے لگاتار دس دن تک کینٹینٹی آپ اینرڈائینا ایڈوانس ضرور اس طرح کے کیس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں سب سے اچھا بینی پیڈ ملے گا چاہے آپ کا پسو پرگنینٹ ہو یا تازہ بیائی ہوئی ہو کوئی دکت یعنی کوئی بھی نقصان آپ کے پسو میں یہ نہیں کرے گا اچھا ریجلٹ آپ کے پسو میں دے گا ان کے ساتھ ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈی آپ بہت اس طرح کمینٹس کرتے ہیں اس طرح ہم ہمارے پسو کو جو ایڈی ام فیڈ سپلیمنٹ بناتے ہیں اس کے اندر جو میتھی دانہ بھی ایڈی ام پسو میں پریوک کر سکتے ہیں کہ ہاں کر سکتے ہیں لیمٹ میں پریوک کریں ایڈی آپ اپنے پسو کو دینا چاہتے ہیں تو زیادہ ماترہ میں نہ دیں اور اسے زیادہ سمیہ تک بھگو کر کے آپ اپنے پسو کو دے سکتے ہیں کوئی بھی ایڈی گرمیوک چیزیں ہیں جو پسو کو لے زیادہ نقصان کرتے ہیں انہیں آپ پانی میں بھگو کر کے رکھیں پھر آپ اپنے پسو کو جو بھی بانٹ دانہ میسن دے رہے اس میں مکس کر کے دے سکتے ہیں نقصان آپ کے پسو میں نہیں کرے گا بٹ آپ کے پسو میں ریجیلٹ ہی الگ سے دے گا اس لئے آپ اپنے پسو میں نمک کے ساتھ جو میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنے پسو میں گوڑ ہے ادر جو آپ کو اینرڈائینا ایڈوانس ہے اس طرح سے آپ اپنے پسو کو ملا کر کے ایڈی دیں گے تو پسو میں دودھ کی ماترہ آسانی سے ڈبل کر سکتے ہیں آپ بہت اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کیا سر ریجل میں پسو میں دودھ کی ماترہ ڈبل ہو سکتی ہے دودھ کی ماترہ ڈبل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پسو میں جس پرکار سے پہلے 20 لٹر دے رہا تھا اچانک پسو میں 10 لٹر پر آ گیا تو اس پسو کو واپس ڈبل کرنے کے لئے آپ اس طرح کے دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پسو میں 20 لٹر دودھ اب ہے اور آپ اسے اچانک 40 لٹر کرنا چاہتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ 20 لٹر پسو دے رہا ہے وہ اچانک 40 لٹر کر دے گا وہاں آپ کے پسو کے 2 سے 4 لٹر آپ اپنے پسو میں دودھ کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں لیکن جن پسو میں دودھ اچانک ڈبل ہو گیا ہے تو اس طرح کے کیس میں آپ واپس ڈبل اپنے پسو کا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے پسو میں پیٹ کی ماترہ پسو ہو جائے تو اسے دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں دیکھو نمک آپ کے پسو میں کئی طرح کی میٹابولک ڈیجیس سے روکتا ہے ساتھ میں آپ کے پسو جس پرکار سے ایکھا دیا بستوئے نہ کھائے میٹی پلاسٹ اس کی وجہ سے بھی کئی پر پسو میں دودھ کی ماترہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو وہے بھی آپ کا پسو نمک دینے سے ایسا نہیں کرے گا ساتھ میں پسو میں آئیڈین کی کمینی ہوگی جس کے وجہ سے پسو میں کئی طرح کی روک پسو میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور ویسے بھی آئیڈین یا پسو کے لیے بھو زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ ویڈیو چیتے ہو سکتا پسو براہ ویٹین ان کے ساتھ سیر کر ایسی طرح کی ویڈیو آپ کو چینل پسو ملتے رہیں ایسی طرح شیف ویڈیو دیکھتے رہیں تھنکس دھنیوا